اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر رویشنور ہے اور فیڈرل کلاس فیڈرل کی بائیالوجی میں یہ 11 کلاس کا ایک چپٹر ہے جس کے نام ہے انزائن چھوٹا سی چپٹر ہے لیکن اس کے اندر سین بورڈ سے کافی ساری باتیں ہیں جو کہ ایڈیشنل ہیں تو میں یہ کور کرواروں تھوڑا سا جلدی کور کروائیں گے باقی زیادہ تر چیزیں وہی ہیں بہت کچھ ایڈیشنل چیزیں ہیں جن کے اوپر بات کرنی ضروری ہے میٹابالزم کی ایڈیشن ہمیں بہت ہے جتنے بھی کام چل رہے ہیں ہیں ہم میٹابالزم کہتے ہیں اس میں کچھ ایسی بھی ہوتے ہیں جن میں چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، جن میں ہم اینابالزم کہتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتا ہے انسانیوں کی ریفنیشن لیٹی ہمیں بہت ہے بیلوجیکل کیٹاللسٹ ہے سپیڈ اپ کرتے ہیں کمیکل رییکشن کو اور اس کے اندر خود کنزیوب نہیں ہوتی wwور این آفٹر رییکشن کو سیم رہتا ہے کچھ پاپٹیز انزائم کی جو کہ ہمیں آلڑی پتا ہے انکریز کرتے ہیں ریاکشن کی سپیڈ کو بہت سمال کونٹیٹی میں چاہیے ہوتے ہیں سیسٹیف تو پی اچھ انٹیمپریشر ہوتے ہیں ہائیلی سپیسیفک ہوتے ہیں اچھا یہ شاید نہ پتا آپ کو کہ انزائم جو ہیں وہ باڈی کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ان ویو جیسے کہ آپ نے شاید اچھا بھی تو فرسٹر کے سٹوڈنٹس ہیں لیکن جو لوگ کر چکے ہیں انٹر انہوں نے پڑھی ہوگی ان ویٹرو فرلائزیشن تو ان ویٹرو فرلائزیشن باڈی کے باہر ہوتی ہے تو ان ویٹرو کی ٹرم جو ہیں وہ باڈی کے باہر کے لئے استعمال کی جاتی ہے یعنی لیب بغیرہ کے اندر اور ان ویو کا مطلب ہوتا ہے باڈی کے اندر انزائم دونوں جگہ کام کر سکتے ہیں یہ ان ویو بھی کام کر سکتے ہیں لیکن آپ انہیں لیبز کے اندر بھی اگر آپ کام کروائیں تو یہ کام کر جاتے ہیں باڈی کے باہر بھی کچھ ایسے ہیں جو کہ کو فیکٹر ریکوائر کرتے ہیں کو فیکٹر آپ کو بتائے کہ نون پروٹین پورڈ ہوتا ہے لور کرتے ہیں ایکٹیویشن انرڈی کو ٹھیک ہے سپیڈ اپ کرتے ہیں ریاکشن کو رائٹ اچھا بھے یہ کوئی دو لوگ تھے انہوں نے جو ہے وہ بارلی کے جو سیٹز ہوتی ہیں ان کا ایک مکشر بنایا اور اس مکشر نے جو ہے وہ سٹارچ کو ڈائیجیسٹ کیا کیونکہ اس کے اندر کوئی کوئی انزائم تھا تو انہوں نے اس وقت اسے نام دے دیا کہ یہ کوئی ڈائیسٹیز ہے جو کہ ڈائیجیسٹ کرتا ہے سٹارچ کو ٹھیک ہے تو ڈائیسٹیز جو ہے اس کو انہوں نے کہا یہ سٹارچ کو ڈائیجیسٹ کرتے ہیں بعد میں بتا لگاو کہ اس کے اندر امائیلیز انزائم ہوتا ہے اوکی انزائم کے سٹرکشن کی طرح ہم بات کریں تو ہمیں بتا ہے most of the انزائم جو ہے وہ میکمہ بات کرتے ہیں تو رائبوزومز رائبوزومز کے اندر پائے جاتے ہیں آپ کو بتا ہے رائبوزومز کے اندر جو ہے وہ رائبوزومل آر اینے بسکلی ویکم کے را ہو سکتے ہیں کیا کام کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ یہ تو پروٹین منانے کے لئے جو ہے وہ تو دو امائنو ایسس کو جوڑنا پڑتا ہے تو ان دو امائنو ایسس کو جوڑنے کے درمیان جوڑنے میں جو بانڈ بنتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں فیپٹائیڈ بانڈ کا تو یہ فیپٹائیڈ بانڈ بنانا جو ہے یہ پیپٹی ڈائل ٹرانسپریز کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک رائبوزائم ہے یعنی ایک آرینے کا مولیکیول ہے جو کہ بیہیو کر رہا ہے اس این اینجائم چھیک ہے تو یہ فرم کرتا ہے پیپٹائیڈ بانڈ کس کے درمیان امائنو ایسس کے درمیان جب پروٹین سنتیسس ہو رہا ہوتا ہے تو امائنو ایسس آپس میں جڑتے جائیں گے اور پروٹین کا سٹرکشر بن جائے گا آج اچھا بھئی آہ شیپ آہ شیپ آہ دا انزائیم ان کامپوننیٹ آف ایکٹیف سائٹ میں پتا ہے کہ آہ کوئی بھی جو ایکٹیف سائٹ ہوتی ہے جہاں پر ریاکشن ہوتا ہے اب ایکٹیف سائٹ جو ہوتی ہے آہ ایکٹیف سائٹ جو ہوتی ہے وہ بیسکلی اسی طرح سے بنی بھی ہوتی ہے جیسے کہ باقی آہ انزائیم کا سٹرکشر بنو دی یعنی باقی انزائیم جو ہے وہ امائنو ایسس سے بنا ہوئے تو ایکٹیف سائٹ بھی جو ہے وہ امائنو ایسس سے ہی بنی بھی ہوتی ہے ہمارے پاس اسی active site میں آ کر جو ہے وہ substrate کا molecule یعنی substrate وہ reaction وہ chemical ہوتا ہے جس پر enzyme work کرتا ہے یہ substrate کا molecule آ کر اسی active site پر bind کرتا ہے اور ان کے درمیان جو bond بنتے ہیں وہ ہوتے ہیں hydrogen bond ٹیک ہے تو یہ permanent bonding نہیں ہوتی کیونکہ اس کو ہٹنا بھی ہوتا ہے تو یہ hydrogen bond بنتے ہیں یہ hydrophobic interactions بنتے ہیں آہ hydrophobic کا مطلب lipids سے جو ہے وہ آہ آہ ساری lipid نہیں water سے جو ہے وہ ہیٹنگ والے جو ہمارے پاس آہ بانڈز ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں یہ temporary بانڈز ہوتے ہیں جو کہ علاو کرتے ہیں کہ سبسٹریٹ بائنڈ کرے ایکٹیو سائٹ سے اور پھر جو ہے آہ وہ نکل جاتے ہیں تو یہ کوویلنٹ بانڈ نہیں ہوتے ہیں these are called non کوویلنٹ آہ انٹریکشن اور یہ ایزیلی جو ہے وہ بریک ہو جاتے ہیں اب ایکٹیو سائٹ میں آپ کو بتائے کہ جس طرح باقی کا جو انزائم ہے وہ آمینہ اسے سے بنا ہے بلکل اسی طرح ایکٹیو سائٹ جو ہے وہ بھی آمینہ اسے سے بنی ہوتی ہے کتنے آمینہ اسے ہو سکتے ہیں تین سے لے کر بارہ تک کہ آمینہ اسے یہ نمبر ہے جو کہ ایکٹیو سائٹ کو فارم کرنے کے اندر کام آتے ہیں تو بھئی یہاں پہ انہوں نے ایک انزائم دیا ہے جس کا نام ہے پروٹی ایس ٹھیک ہے یہ اس انزائم کی ایکٹیو سائٹ ہے اور آپ سے یہ پوچھا ہے کہ میں تین میں سے کون سا سبٹریٹ سکر بائنڈ کرے کی ہے تو ایک سٹیٹ چین بنے گی ٹھیک ہے جو پروٹین بنتی ہے انیشلی وہ اس کے اندر بنتی ہے اس کے باد اسے موڑ توڑ کر جو ہے وہ اس کی ایکٹیو لائے جاتا ہے یہاں پر دکھایا ہے کہ یہ سٹیٹ چین ہے اس کے اندر یہ والے جو آمینہ اسیڈ ہیں یہ ایکٹیو سائٹ فرم کرنے والے ہیں تب جو ایک فول د ہوئے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ آگئے اور یہ آپ کے بن گئی بھی ہوتی ہے جہاں پر آگا سبٹریٹ بائنڈ کرتا ہے اچھا اگر اب آپ کو ہوتا ہے ترشری سٹرکچر ہوتا ہے تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ جو آپ کے سامنے سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کون سا ہے یہ موسٹ لائکلی جو ہے یہ ترشری سٹرکچر ہوگا یا قوارٹرنری سٹرکچر ہوگا کیونکہ اس کے اندر تری ڈیمیشنل جو ہے وہ فولڈنگ ہوئی ہوئی تو زیادہ در انزائنز جو ہوتے ہیں ان کا ترشری سٹرکچر ہوتا ہے کیونکہ فولڈنگ کی وجہ سے ہی جو ایکچورین کی ایکٹف سائٹ سٹریٹ ہوتی ہے وہ فولڈنگ ہوتتی ہے اچھا اگر ہم بات کریں آہ اکٹر سائٹ کی تو آگر سٹریٹards کچھ دو مngتب آگر سٹریٹ shoving door دوہی پ большое ایریز آہ پر کونسے ہوتوں سے ہوتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں بائنڈنگ سائٹ جہاں پر ایکچورویo بائن گرتا ہے یعنی جہاں سے وہ ہولڈ کرے کے رکھتے ہیں جہاں سے باانڈ بنتے ہیں آہ اور دوسری سیٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کے ستے ہیں جو کے reaction کو perform کرتی ہے تو کسی بھی active site کے اندر جو ہے وہ دو ایڈیاز ہمیں نظر آتا ہے اچھا اس کے علاوہ فر ایک انزائم ہے ہمارے پاس ڈلیس 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 وہ انزائم ہے اگر آپ نے گلیکولائیس پڑا ہے تو آپ کو بتائیں کہ گلیکولائیس کے اندر گلوکوز جو ہے وہ convert ہوتا ہے پہلے گلوکوز 6 phosphate میں پھر فرکٹوز 6 phosphate میں پھر فرکٹوز 1 6 بائی فوسفیٹ کے اندر یا بس فوسفیٹ میں convert ہوتا ہے فرکٹوز 1 6 بس فوسفیٹ میں اس کے بعد یہ ٹوٹتا ہے گلوکوز میں 6 کار بنتے ہیں یہاں پہ آکے یہ 3-3 کاربن میں ٹوٹتا ہے اس کے اندر گلیس فرال ڈیہائیڈ 3 فوسفیٹ بنتا ہے جی اے 3P ایکشلی اور ایک بنتا ہے ڈیہائیڈ روکسی ایسی ٹون فوسفیٹ تو یہ reaction جو ہوتا ہے یہ ایڈلیس پر فارم کرتا ہے تو ایڈلیس ایک انزائم ہے اس کی active site جو ہوتی ہے اگر آپ اس کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو ایک امائنو ایسیڈ ملے گا گلائسین ایک امائنو ایسیڈ ملے گا ہسٹیڈین اور ایک امائنو ایسیڈ ملے گا آلینین تو ڈیفرن امائنو ایسیڈ جو ہیں وہ ملکر active site جو ہے وہ فارم کرتا ہے دو فنکشنل ریجن میں بتا چکا ہوں ایک binding site ہے جو کہ hold کرے گی اور ایک catalytic site ہے جس طریقے سے آپ اگر کسی آہ کسی پھل کو کھاتے ہیں تو آہ آپ جو ہے وہ آہ کھاتے تو موں سے ہیں بڈ اسے hold جو کرتے ہیں آپ وہ ہاتھ سے کرتے ہیں تو ہاتھ جو ہے آپ کا وہ binding site ہے اور جہاں پر actual reaction ہو رہا ہے آپ کے جو ڈانت ہے وہ بیسکلی ایک catalytic site ہے تو ہر ایک active site کے اندر یہ دو areas جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اچھا active site کے جو shape ہوتا ہے وہ according to the substrate ہوتا ہے یعنی جو بھی folding ہوتی ہے وہ substrate کے حساب سے folding ہوتی ہے تاکہ substrate جو ہے وہ آ کر bind کر سکے یہی وجہ ہے کہ ایک particular substrate ہوتا ہے usually جو کہ enzyme کے ساتھ bind کرتا ہے ہر طرح کا substrate جو ہے وہ enzyme کے ساتھ bind نہیں کر سکتا ٹھیک ہے بھئی اچھا کچھ enzyme جو ہیں انہیں ایک non protein part بھی چاہیے ہوتا ہے مطلب ہاں ہی بات کر چکے کہ most of the enzyme جو ہیں وہ protein ہوتا ہیں بھر کچھ enzymes جو ہیں وہ require کرتے ہیں کہ انہیں ایک non protein part کی ضرورت پڑتی ہے تو اس non protein part کو ہم نام دیتے ہیں co factor اب یہ co factor مختلف طریقوں کے ہو سکتے ہیں اس پر آگے جا کے بات کریں گے اچھا final shape جو ہوتا ہے اچھا جو بھی enzyme جو co factor کی requirement ہوتی ہے ان کا جو final shape ہے وہ تب ہی بنتا ہے جب co factor attach ہو جاتا ہے یعنی یہ protein part ہے ٹھیک ہے اور یہ non protein part ہے جب یہ دونوں مل جائیں گے تب ہی اس کی جو active site ہے اس کا final shape جو ہے وہ آہ فارم ہوگا otherwise نہیں ہوگا اچھا اب یہاں پر کچھ آہ تھوڑی سی different terms آپ کو مل جائیں گی آہ تو ایک ایسا enzyme بھئی جس کو co factor کی ضرورت پڑھتی ہے آہ جس کے ساتھ co factor combine ہوتا ہے تب ہی وہ active ہوتا ہے ایسا active enzyme جو ہے وہ holo enzyme کہلاتا ہے اگر آپ نے sinboard کے اندر بھی پڑھا ہو تو holo enzyme ہم اس enzyme کو کہتے ہیں کہ جو protein اور non protein part جب مل جاتے ہیں اور وہ اپنی active form کے اندر آجاتا ہے تو وہ holo enzyme ہے conjugated enzyme بھی اسی کا دوسرا word ہوتا ہے بات conjugated ہم ایسی کہہ دیتے ہیں کہ protein اور non protein part مل گئے تو وہ inactive form کے اندر بھی جو ہے وہ conjugated کہلاتا ہے بات جب وہ active ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس کو فیکٹر ہے جن enzymes کو بھی کو فیکٹر کی requirement ہوتی ہے وہ کو فیکٹر کے بغیر جو ہے وہ active نہیں ہوتا ہے تو کو فیکٹر اگر available نہ ہو تو protein part جو ہے enzyme کا وہ catalyptically inactive ہوتا ہے اور اسے آپ اپو enzyme کہتے ہیں تو if you remember کچھ ہمارے پاس enzymes ہوتے ہیں جن کے اندر صرف protein ہوتے ہیں انہیں ہم proteozyme کہہ رہے تھے right اور کچھ enzyme ہوتے ہیں جن کے اندر protein اور non protein part ہوتا ہے تو اس کا جو protein part ہوتا ہے وہ اپو enzyme کہلاتا ہے اور اپو enzyme کے اندر جو non protein part لگے گا وہ کہلاتا ہے کو فیکٹر اور جب یہ دونوں مل جائیں گے تب تب آپ کا بنے گا جسے آپ conjugated enzyme کا نام بھی دیتے ہیں یا آپ جسے active enzyme کو hollow enzyme کا نام بھی دیتے ہیں اچھا کچھ enzyme جیسے ہوتے ہیں جنہیں کو فیکٹر کی requirement نہیں ہوتی چیک ہے آہ جنہیں کو فیکٹر جو ہے وہ required نہیں ہوتا تو ان کی active اور inactive دونوں طرح کی states ہوتے ہیں for example اگر آپ پیپسینوجین کی بات کریں تو پیپسینوجین جو ہے وہ ایک enzyme ہے جو کہ inactive form کے اندر گیسٹر گرینٹ سے ریلیز ہوتا ہے اس ٹھومک سے آہ اس ٹھومک سے جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے پیپسینوجین اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک آہ وہ لگا ہوتا ہے inactivating آہ پولی پیپٹائیڈ لگا ہوتا ہے یعنی اگر یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس پیپسینوجین ہے تو پیپسینوجین کی جو سائٹ ہے اس کے اوپر سمجھ لیں ایک طرح کا بیریئر لگا ہوتا ہے تو اس وقت یہ enzyme جو ہے یہ inactive form کے اندر ہے اب اسے active کرنے کے لیے cofactor کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے active کرنے کے لیے hydrochloric acid کی ضرورت ہے جب hydrochloric acid آئے گا تو یہ جو inhibiting polypeptide ہے یہ ہٹ جائے گا اور یہ پیپسینوجین سے جو ہے یہ convert ہو جائے گا پیپسین کے اندر convert ہو جائے گا اور proteins کو break کرنا جو ہے وہ start کر دے گا تو جب تک وہ پیپسینوجین تھا اس کو ہم نام دے رہے تھے اپو انزائم کا کہاں گیا جب تک وہ پیپسینوجین تھا تب تک ہم اسے نام دے رہے تھے ایکٹیو اپو انزائم کا کیونکہ یہ inactive form کے اندر تھا خالی پروٹین کا پارٹ تھا اب جب اس کے ساتھ HCL مل گیا although HCL جو ہے وہ cofactor کے طور پر behave نہیں کر رہا but اس نے اسے convert کر دیا ہے اس کی active form کے اندر تو usually holoenzyme کی جو term ہوتی ہے وہ ہم use کرتے ہیں کہ جب بھی اپو انزائم کے ساتھ اس کا کیا مل جائے اس کا cofactor مل جائے اور ان دونوں کے ملنے سے enzyme inactive سے کس form کے اندر آ جائے inactive سے active form کے اندر آ جائے but یہاں اس کے ساتھ cofactor تو نہیں مل رہا but again وہ inactive form سے کس کے اندر آ رہا active form کے اندر آ رہا تو اس active enzyme کو بھی ہم term کر دیتے ہیں holoenzyme کے طور پر تو جو پیپسینوجین ہے وہ inactive form کے اندر ہے وہ اپو انزائم ہے اور جب HCL کے ساتھ exposed ہو کر وہ active ہو جاتا ہے تو we termed is we termed it as holoenzyme اچھا پہ انزائم بنتے کیسے ہیں انزائم بننے کے لئے جو ہے وہ DNA سے میں سے جاتا ہے DNA سے RNA بنتے ہیں RNA سے protein بنتے ہیں وہ ہی protein جو ہے پھر اپنا اپنی شکل لیتے ہیں اور پھر وہ انزائم کی form میں آ جاتا ہے now let's talk about types of cofactor تو ہمیں بتا ہے کہ cofactor جو ہیں وہ inorganic یہ بات تو establish ہوگا کہ cofactor جو ہے وہ ایک non protein part ہے وہ inorganic بھی ہو سکتا ہے وہ organic molecule بھی ہو سکتا ہے inorganic usually metallic ions ہوتے ہیں like iron , magnesium , copper , zinc یہ different enzymes کے لئے cofactor کے طور پر behave کرتا اور یہ detachable cofactors ہوتا ہے یعنی یہ bind کرتا ہے reaction perform enzyme activate ہوتا ہے reaction perform ہوتا ہے reaction perform ہونے کے بعد یہ ہٹ جاتا ہے تو for example آپ کا جو سب سے پہلا reaction ہے glycolysis کا جب آپ glucose کے ساتھ ایک phosphate add کرتے ہو اور بناتے ہیں glucose 6 phosphate تو یہ reaction جو ہے یہ perform کرتا ہے ایک enzyme جس کا نام ہے hexokinase نا hexokinase جو ہے اس کو requirement ہوتی ہے magnesium کی as a cofactor تو اگر hexokinase کے پاس magnesium نہ ہو تو یہ reaction perform نہیں ہوگا تو glucose جو ہے وہ ایک phosphate لے لیتا ہے اور convert ہو جاتا ہے glycosic phosphate میں اور ATB جو ہے وہ convert ہو جاتا ہے کس کے اندر ADP کے اندر organic cofactors جو ہوتے ہیں یہ تو ہو گئی inorganic کی بات organic cofactor یا تو coenzyme ہوگا یا پھر proscetic group ہوگا ان دونوں کے درمین بہت واضح فرق ہوتا ہے coenzyme جو ہیں یہ loosely bound ہوتے ہیں جبکہ cofactor جو ہیں وہ more or less permanently bound ہوتے ہیں coenzyme جو ہیں یہ usually vitamine سے synthesize ہوتے ہیں derivatives ہوتے ہیں vitamine کے جو ہماری body کے اندر vitamine ہیں for example آپ کے پاس NAD ہے FAD ہے یہ یہ جو ہیں ہمارے پاس coenzyme سے طور پر behave کرتے ہیں تو inorganic factor کی طرح یہ بھی detachable ہوتے ہیں detachable کا مطلب یہ enzyme کے ساتھ mind کریں گے enzyme activate ہوگا reaction perform ہوگا reaction perform ہونے کے بعد یہ detach ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا لاتے coenzyme یہ organic ہے یہ organic ہے اور وہ جو ہیں ہمارے پاس inorganic ہے تو ایک reaction ہے ہمارے پاس جس میں ethyl alcohol جو ہے وہ convert ہو رہا ہے acetaldehyde کے اندر اور NADH2 کے اندر یا آپ کا i think وہ reaction ہے کہ جس کے اندر fermentation ہوتی ہے alcoholic fermentation جو ہوتی ہے جب glycolysis کے اندر glucose جو ہے آپ کا وہ convert ہو جاتا ہے pyruvate کے اندر تو یا تو وہ crop cycle کے اندر جاتا ہے اور وہاں پہ convert ہوتا ہے carbon dioxide اور water کے اندر یا پھر pyruvate سے بنتا ہے lactate آہ animals کے اندر اور یہاں پہ pyruvate سے بنتا ہے آپ کا alcohol ایتھائیل alcohol تو pyruvate پہلے convert ہوتا ہے acetaldehyde کے اندر پھر acetaldehyde convert ہوتا ہے ایتھائیل alcohol as a co-factor sorry as a co-enzyme so there are multiple reactions کے جہاں پر آپ نے دیکھا ہوتا کہ NAD جو ہے وہ آتا ہے اور convert ہو جاتا ہے NADH کے اندر یہ NADH آتا ہے اور وہ convert ہو جاتا ہے NAD کے اندر یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ co-enzyme کے طور پر behave کرنا ہے یہ آپ نے crepe cycle کے اندر بھی دیکھے ہیں یہ آپ نے pyruvate کے conversion کے اندر بھی دیکھیں acetaldehyde so these are co-enzymes prosodic group جو ہوتا ہے یہ more or less covalently bound ہوتا ہے یا permanently bound ہوتا ہے this is a part of an enzyme اور یہ permanently attach ہوتا ہے enzyme کے ساتھ اور یہ enzyme reaction کی completion کے بعد وہ separate نہیں ہوتا جس طرح inorganic co-factor تھے وہ separate ہو جاتے تھے جس طرح co-enzyme تھا وہ reaction کے بعد separate ہو جاتا تھا تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ separate نہیں ہوتا ہے so for example ہمارے پاس آپ نے اس میں پڑھا ہوگا electron transport chain کے اندر cytochromes ہوتے ہیں cytochromes ہیں یہ membrane کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں تو ان cytochromes کے اندر ایک طرح کا ring ہوتا ہے جسے ہم perfirin ring کہتے ہیں اس perfirin ring کے اندر جو ہے یہ iron ہوتا ہے تو یہ پورا جو structure ہے جس کے اندر iron ہے اور perfirin ring ہے یہ behave کرتا ہے as a prostatic group similarly کچھ enzymes ہوتے ہیں جنہیں کے نام ہیں carboxylase جو کہ carbon جو ہے وہ add کرواتے ہیں کسی molecule کے اندر کہ carboxylase جو ہیں ان کے اندر prostatic group موجود ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے biotin جیسے vitamin b7 b7 کا نام پہ دیتا ہے تو یہ permanently attach ہوتا ہے ان enzymes کے ساتھ تو اگر کوئی non protein part جو ہے وہ permanently attach ہے کسی enzyme کے ساتھ وہ basically کہلاتا ہے prostatic group بانتوری سی بات پر لیتے ہیں mechanism of action of enzymes ہی تو انزائم جو ہے وہ کس طرح سے behave کرتا ہے پہلے انزائم جو ہے وہ substrate کے ساتھ bind کرتا ہے اس سے ہمارے پاس بنتا ہے انزائم substrate complex انزائم substrate complex کے اندر changes آنا شروع ہوتے ہیں اور یہ substrate convert ہونا شروع ہو جاتا ہے پروڈک کے اندر تب بنتا ہے ہمارے پاس انزائم product complex یعنی ابھی تک پروڈک بننے کے بعد الگ نہیں ہوا اس کے بعد جو product ہے وہ انزائم سے کیا ہو جاتا ہے وہ انزائم سے separate ہو جاتا ہے تو انزائم الگ اور product الگ ہو جاتا ہے this is our enzymes جو ہیں وہ convert کرتے ہیں substrate کو product کے اندر اچھا انزائم جو ہیں ان کی جو active side ہوتی ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ environment جو ہے وہ تھوڑا سا change کر سکتے ہیں یعنی pH ہے water ہے water ہے concentration ہے یا charges ہیں تو اس کی active side جو ہے وہ ایک local area ہے انزائم کے باہر کا جو جتنا بھی environment ہے for example یہ ہمارے پاس ایک انزائم ہے یہ انزائم کی active side ہے انزائم کے باہر یہ والا environment یہ والا environment یہ والا environment ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ environment different ہو اور جو active side ہے اس کی یہاں کا environment جو ہے وہ different ہو یہاں کی pH تھوڑی سے different ہو جائے یہاں کا جو وہ ہے temperature ہے تھوڑا سے different ہو جائے انزائم سے اپنی active side کے اندر locally جو ہے وہ کوئی changes لے کر آ سکتا اور یہ جو local changes ہیں یہ فیور کرتے ہیں کس کو reaction کو کہ substrate جو ہے تو for example اگر ایک substrate کو توڑنا ہے تو اس توڑنے کے لئے bond break کرنا ہے تو اس bond کو انزائم کیا کرے گا stretch کرے گا جب وہ bond stretch ہوگا تو وہ bond weak ہو جائے گا اور it is more likely to break موڈلز کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں بتایا already there are two models ایک ہمارے پاس Fischer کا model ہے جو کہ lock-in کی ہے جو کہتا ہے کہ everything is fixed انزائم کی active side ہوتی ہے وہ definite shape کی ہوتی ہے وہ rigid structure ہوتا اس کے لئے کوئی change ہے وہ نہیں آسکتا ٹھیک ہے تو active side وہ unschange رہتی ہیں بلکل اسی طرح جیسے ہی ایک lock ہوتا ہے اس کی کی ہوتی ہے بلا 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 تو یہ ہمارے پاس کہتے ہیں کون Fischer صاحب یہ Fischer صاحب کی تھیوری ہے جیسے ہم lock-in کی تھیوری کا نام دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ enzymes highly specific ہوتے ہیں وہ کسی ایک ہی substrate کے ساتھ وہ bind کرتے ہیں کوئی ایک ہی chemical reaction وہ perform کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس enzyme کی active side ہے اب اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جو ہے یہ اور یہ یہ binding side ہو گئی یہ پوری active side ہے یہ binding side ہو گئی اور یہ بیچ والی جو site ہے یہ ہمارے پاس catalytic side ہو گئی جو کہ اس کو break کرے گی یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ enzyme یہاں پر آ کر bind کرے گا اس کا shape جو ہے وہ substrate کے ساتھ complementary ہے ان دونوں کے binding سے complex بن گیا یہ complex جو ہے یہ product کے اندر convert ہو گیا لیکن ابھی تک جو ہے یہ enzyme کے ساتھ attach ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ break ہو چکا ہے bond وہ active side سے وہ ہی substrate جو ہے وہ اس کے ساتھ bind کرے گا کچھ enzymes ہیں جو کہ work کرتے ہیں اس کے طرح بہت تھوڑا سا small number of enzyme ہے بہت تھوڑا سا enzyme ہے جو کہ اس theory کے طرح کام کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں non regulatory enzyme ان کا جو structure ہوتا ہے ان کی جو وہ ہوتی ہے active side ہوتی وہ fix ہوتی ہے اس کے اندر کوئی change نہیں آتے flexible ہوتی ہے تو کچھ examples یہاں پر ہیں non regulatory enzyme کی ایک کا نام ہے سکریش جو کہ سکروز کو توڑتا ہے کس کے اندر glucose کے اندر اور fructose کے اندر اور ایک کا نام ہے maltase جو کہ maltose کو توڑتا ہے کس کے اندر دو molecule of glucose کے اندر ٹھیک ہے تو یہی ability ہے enzyme کی اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ enzymes جو ہیں وہ specific ہوتے ہیں وہ کسی particular substrate کے ساتھ ہی behave کرتے ہیں کسی particular substrate کے ساتھ ہی bind کرتے ہیں جن کا shape جو ہے وہ match کرتا ہے ان کی active side کے ساتھ اچھا کافی سارے enzymes ہیں جو کہ different substrate کے ساتھ جو ہے وہ bind کر سکتے ہیں یعنی ایک range ہے جو ان کے shape سے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ bind کر جاتا ہے اچھا اگر ایک enzyme ہے یہ کچھ definitions ہیں جو کہ آپ کو یہاں پہ یاد رکھنے ہیں جیسے کہ non-regulator enzyme ہو گیا regulator enzyme ہو گیا اور ایک absolute specificity اگر ایک enzyme ہے جو کہ صرف ایک substrate کو catalyze کر سکتا ہے اور کسی اور substrate کو نہ catalyze کر سکتا ہے نہ اس کے ساتھ bind کر سکتا ہے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں absolute specificity کا یعنی یہ جو property ہے اس کو ہم کہتے ہیں absolute specificity for example urease enzyme جو ہے ہمارے پاس وہ ureia کو water کے ساتھ ملا کے convert کرتا ہے ammonia اور carbon dioxide کے اندر تو یہ urease جو ہے یہ absolutely specific ہے یہ ureia کے علاوہ کسی اور molecule اس کے ساتھ reaction perform نہیں کرے گا نہ اس کے ساتھ bind کرے گا اوکے second theory ہمارے پاس جو کہ induced fit model ہے جو کہ cost trend کی ہے یہ کہتے ہیں کہ active site جو ہے وہ flexible ہے جب substrate آتا ہے تو وہ آکر modify کرتا ہے اس کی active site کو یعنی initially active site کا shape کچھ اور ہوتا ہے جب substrate آتا ہے تو وہ اس سے modify کرتا ہے اور یہ modification جو ہے اس کی وجہ سے وہ effectively bound ہوتا ہے enzyme کی active site کے ساتھ اور جو catalytic function ہے وہ effectively perform ہوتا ہے جب substrate جو ہے وہ convert ہو جاتا ہے کس کے اندر product کے اندر convert ہو جاتا ہے تو وہ relief کر جاتا ہے اور enzyme کی active site وہ دوبارہ سے اسی shape کے اندر آجاتی ہے جس shape کے اندر وہ originally موجود ہوتی یہ پہلے موجود تھی ٹھیک ہے تو یہ جو flexibility ہے یہ allow کرتی ہے کہ more than one type of substrate جو ہیں وہ attach ہو سکیں active site کے اوپر اور enzyme جو ہیں وہ ایک type سے زیادہ جو ہے وہ reactions perform کر سکیں اچھا یہاں پہ انہوں نے carbonic enhydrase کی example دیوئے carbonic enhydrase جو ہے یہ carbon dioxide combine کرواتا ہے water کے ساتھ اور یہ form کرتا ہے carbonic acid جو carbonic acid یہ آگے جاگے break ہوتا ہے hydrogen کے اندر اور bicarbonate کے اندر ٹھیک ہے تو یہ carbon dioxide کی transport کیلئے important ہوتا ہے یہ enzyme carbon dioxide کی transport کیلئے important ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ body کے اندر acid based balance maintain کرنے میں بہت help کرتا ہے blood کے اندر hydrogen hydrogen کا آئین کتنا hydrogen آئین کتنا ہوگا bicarbonate کتنا ہوگا تو یہ اس کی وجہ سے pH جو ہے blood کی وہ maintain help کرتا ہے اچھا انہوں نے یہاں پہ جو equation دیوئے equation مجھے نہیں ملی ہے یہ میں equation نہ میں نے پڑھی ہے کبھی ہو سکتا ہے میں نے miss کر دیا میرا نہیں خیال کہ hemoglobin کو oxygen کے side bind کروانے میں carbonic anhydrase directly role play کرتا ہے yes indirect role اس کا ہوتا ہے because جو pH ہے pH کے change ہونے سے جو ہے وہ oxygen کی جو binding hemoglobin کے ساتھ influence ہوتی ہے but directly میرا نہیں خیال کہ یہ enzyme involve ہوتا ہے اس کام کے اندر but خیر انہوں نے دیا ہے بھائیں یہاں پہ کہ carbonic anhydrase وہ add کروا سکتا oxygen to hemoglobin اس طرح سے directly تو میرا خیال میں نہیں کرواتا پر یہ ہے کہ carbonic anhydrase کی وجہ سے ہوتی ہے اس pH کے اندر اگر changes آتے ہیں تو جو binding hemoglobin کی وہ ڈسٹورد ہوتی ہے oxygen کے ساتھ وہ efficient بھی ہو سکتی ہے اور وہ deficient بھی ہو سکتی ہے oxygen کے ساتھ اور جو ہے وہ dissociation بھی ہو سکتی ہے depending پیہ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے کام ہو رہی ہے pH کے اندر shift آنے سے جو ہے وہ یہ ہوتا ہے as well as it can control the carbonic acid جس کی وجہ سے وہ pH maintain کرے گا تو وہ enzyme جو follow کرتے ہیں induced mechanism they are known as regulatory enzyme یا ہم allostelic enzyme بھی کہتے ہیں ایک اور example hexokinase تو آپ کے جو پیچھے دو enzyme سکریز اور ملٹیز یہ non-regulator enzymes کے اندلا رہے تھے ان کی active shape یہ ایک ہی substrate کے ساتھ میند کرتے ہیں جبکہ جو آپ کے جو ہے hexokinase یا جو آپ carbonic hydrates ہیں ان کی بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ regulator enzyme یا enzyme detector ساتھ اپنی original form کے اندر آ جاتی ہے چھیکے جی تو یہ ہو گئی بات ہمارے پاس mode of action of enzymes ساتھ ہے